کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام اسلام علیکم ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا رحم الرحمین پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اگر آپ اس کو پرزانہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے ناظرین کرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں ناظرین کرام یا رحم الرحمین انتہائی عظمت والا ذکر ہے اس کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت ایک حدیث میں اس طرح مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الرحمین پڑھتا ہے بس جو شخص اس کلمات کو تین بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے بے شک ارحم الرحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے اب مانگ جو مانگتا ہے ناظرین کرام اگر آپ کی کوئی حاجت ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کو قصد کے ساتھ پڑھیں جملہ حاجات اور مقاصد کی تکمیل کے لئے اگر آپ کم از کم اکتالیس مرتبہ یا ارحم الرحمین اول آخر دروش شریف تین مرتبہ صبح و شام اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی تمام حاجات غیب سے پوری ہوں گی ناظرین کرام یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سنتا ہوں جو کہ حضرت زید بن حارسہ کا ایک واقعہ ہے انہوں نے طائف سے ایک آدمی سے خچر قرائے پر لیا خچر کے مالک نے کہا میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں میرا جی چاہے گا وہاں اتار دوں وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر بالکل ویرانے میں جا کر کہنے لگا یہاں اتر جائیے وہ اتر گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف لاشے ہی لاشے پڑی اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی مولت دے دو پھر قتل کر دینا اس نے کہا پڑھ لو آپ سے پہلے ان سب نے بھی نماز پڑھی تھی مگر ان کی نماز انہیں نہ بچا سکتے لہذا تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھ چکا تو مجھے قتل کرنے کے لئے آگے بڑھا میں نے بے ساکتا کہا یا ارحم الرحیمین یہ کہتے ہی ایک آواز اس نے سنی جو کہہ رہی تھی کہ انہیں قتل کرنے سے باز آ جا وہ کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا یہ آواز کس کی ہے وہ ادھر دیکھنے کے لئے نکلا جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ پھر مجھے قتل کے لئے آگے بڑھا میں نے پھر کہا یا ارحم الرحیمین تین مرتبہ میں نے یہ مبارک کلمہ پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھڑ سوار سامنے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سلاک تھی جس کے سیرے پر آگ کا ایک شولہ بلند ہو رہا تھا اس نے آتے ہی اس ظالم کو وہ سلاک گھوم دی اور پلک جھپک کی دیر میں اسے دھیر کر دیا پھر وہ گھڑ سوار مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا اس وقت میں ساتھویں اسمان پر تھا پھر جب دوسری مرتبہ پکارا اس وقت میں پہلے اسمان پر پہنچ گیا اور تیسری پکار پر آپ کے سامنے تھے تو ناظر کرام اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے کوئی مصیبت آن پڑے کوئی پرشانی آن پڑے تو آپ اس عمل کو اس ان کلمات کو یا ارحم الرحمن کو صبح و شام اول آخر تین مرتبہ دروش شیف کے ساتھ اکتالیس مرتبہ پڑے انشاءاللہ تعالی تمام حاجات جو ہیں وہ غیب سے پوری ہوں گی اور اللہ تعالی کی مدد بہت جلد پہن جائے تو ناظر کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر فیس بک اور وارڈ سپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ